جے شنکر کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس صورتحال میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں پاکستان کے ساتھ اگر آپ آپ نے کہا بزنس کرنے میں ان کا ریال بزنس تو ٹیوریزم ہے نا اس وقت ہمیں ہندوستان کا بھی موقف جو ہے پاکستان کے بارے میں بڑا ٹف ہے اور وہ آپ کو کوئی ریلیف نہیں دینا چاہیے اور اگر اڈیا کے لیڈرشپ کی سٹیٹمنٹ کی طرف دیکھیں تو لگتا ہے کہ بلکل ممکن نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹر جے شنکر کو دیکھ لیں یا واقعی وہاں کی جو پولیٹیکل کلاس کو دیکھیں ہندوستان سے امن قائم ہونا یہ ایک خواب ہے یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے تو تجارت کری لی جائے تو ذرا تھوڑے سے کھولی لیکن اس وقت وہ یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر جے شنکر کہہ رہے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کیا پاکستان کو اسے اگنور کر دینا چاہیے یا اس کو سیریس لینا چاہیے بلکل اگنور نہیں کرنا چاہیے کے لیے آپ کو اوور ہالنگ کرنی پڑے گی اور آپ کو باقاعدہ جو ہے اپنی ایک نئی ڈیریکشن کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا اور پھر یہ بھی کہ دوسروں کو یہ باور کروانا ہوگا کہ ہاں جی ہم آئندہ اس طرف سے ایسا کچھ نہیں ہوگا اور اس کے لیے ہمارے پاس یہ گارنٹی یار انڈیا کی سرکار انڈیا کی عوام نہیں چاہتی کہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ہو ان کا موقف یہ ہے کہ پاکستان ایک دہشتگرد ملک ہے پاکستان دہشتگردوں کو سپورٹ کرتا ہے انہیں فنڈنگ کرتا ہے ان کو تیار کرتا ہے یہ جو ربیہ ہے اس کی وجہ سے یہ جو نئی لابی کریئر ہوئی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی صاحب ہمیں ماف کرو ہم نے کوئی تجارت نہیں کرنی کچھ کرنا ہی نہیں ہے آپ لوگوں سے آپ اپنا کام کرتے رہے ہیں اور آپ اپنا کام فیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں یہ جاری رکھیں ہماری عشیر بات آپ کے ساتھ ہیں بہت دفعہ ہم پاک بھارت ٹریڈ کے حوالے سے باتیں ہو چکی ہیں اور اس پہ کافی کوششیں بھی ہوئی ہیں لیکن یہ ٹریڈ کبھی ہو نہیں سکی ابھی پاکستان کے فورن منسٹر نے یہ کہا ہے کہ یہ کاروبار دوبارہ ہم سوچ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ہی نے کاروبار باند کیا انڈیا کے ساتھ کرنا اور ابھی ہم دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں انڈیا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہمیں اسی اس کے اب بلکل نہیں پتا اور اگر انڈیا کے لیڈرشپ کی سٹیٹمنٹس کی طرف دیکھیں تو لگتا ہے کہ بلکل ممکن نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹر جیشنکر کو دیکھ لیں یا واقعی وہاں کی جو پولیٹیکل کلاس کو دیکھیں انڈیا میں ایک نئی سوچ مرچ ہوئی ہے کہ اس تک کپل آب یئرز اور اس نے بڑی تیزی سے جڑے پکڑی ہیں وہاں پہ جس کو اکراستہ بارڈر ہم دیکھ ہی نہیں رہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی کچھ لینہ دینا پاکستان سے نہیں ہے نہ کوئی تجارت کرنی ہے نہ کوئی جنگ کرنی ہے یہ ایک نیولی فانڈڈ ایک نعرہ کہہ لیں یہ سوچ کہہ لیں خیال کہہ لیں جو انڈیا میں بڑی تیزی سے کردش کر رہا ہے دوسری طرف بارڈر کے اس پار جو لوگ بیٹھیں وہ تو فیصلے ایسے کرتے ہیں جیسے تجارت اور جنگ ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہمیں جس وقت مرضی اٹھ کے تجارت کر لیں گے جس وقت مرضی اٹھ کے جنگ کر لیں گے ایک ہی بات ہے یعنی اس میں انڈیا کوئی میٹر نہیں کرتا یعنی ایسے بیٹھ کے بات کرتے ہیں جیسے دوسری پارٹی آئی نہیں وہ جو کہتے ہیں نا لاتین میں جو ہے نا ٹینگو جو ڈانس اس کے لیے دو آدمی چاہیے ہوتے ہیں برنہ آپ ٹینگو نہیں کر سکتے تو یہ ٹینگو نہیں مانتے اس کو یہ کہتے ہیں ہم تجارت کریں گے ہم جنگ کریں گے ہم آمن قائم کریں گے اس میں یعنی انڈیا کوئی فیکٹر ہی نہیں ہے وہ ساتھ میں ٹیون ملا کے تو شروع ہو جائے گا گیرچر نہیں جی میں آپ کے ساتھ ہوں یہ جو رویہ ہے اس کی وجہ سے یہ جو نئی لابی کریئر ہوئی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی صاحب ہمیں ماف کرو ہم نے کوئی تجارت نہیں کرنی کچھ کرنا ہی نہیں ہے آپ لوگوں سے آپ اپنا کام کرتے رہیں اور آپ اپنا کام فیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے پاؤں پر کلاڑی مار رہے ہیں یہ جاری رکھیں ہماری عشیر بات آپ کے ساتھ ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اس قابل بھی نہیں رہیں گے کہ اپنے پاؤں پر کلاڑی ماریں یہ ہے ایک نئی سوچ جس کو آپ اگنور کر رہے ہیں کہ اس میں جو ہے انڈیا ڈامینیٹنگ پوزیشن اختیار کر لے گا بڑی اکانومی ہے دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی بن گئی ہے تیسری بننے والی ہے اس کے پیچھے انویسٹمنٹ کے بہت بڑی طاقت ہے سٹیبلیٹی ہے تو ٹیکنالوجی ہے کیا نہیں ہے جی تو وہ تو بھی دن سکس منٹ کے اس کو ٹیک آور کر لیں گے آپ کے پہلے سے جو کرائیسیز ہیں جو بنیادی ضرورتیں جن کی ویسے آپ پہچانے جاتے ہیں کہ جی ہم کو ایگریرین سوسائٹی ہیں ایگری کلچر بیسٹ اکانومی ہیں کوئی اس طرح کی چیز ہے سب سے کمزور ترین آپ اسی میں ہیں یعنی جو آپ کا سامنے لیں ستارہ امتیاز ہے تو اس کی اگر یہ آلت ہے تو باقی چیزوں کی کیا ہوگی تو آپ انڈیا کے سامنے تین مہینے سے زیتہ کھڑے نہیں رہ سکتے تو مارکٹیں جو ہوتی ہیں وہ اگر فری ہوں تو وہ جس طریقے سے پھر راستہ بناتی ہیں آپ اس کو روک نہیں سکتے بات یہ ہے کہ جو دہشت گردی کا سوال ہے اس کو اب اس موقع پہ انڈیا کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ وہ اگنور کر دے اور آپ کے ساتھ تجارت کھولے جس پہ انڈیا نے اتنا زیادہ سٹینڈ کیا ہے بیس تیس سال کہ جب تک آپ دہشت گردی کے ایشو کو جو ہے وہ ایڈرس نہیں کرتے اس وقت تک ہم آپ کے ساتھ کچھ بات نہیں کر سکتے تو یہ بالکل ابھی تک سٹینڈ کر رہا ہے یہ ایشو ابھی تک ایڈرس نہیں ہوا اگر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے اپنے طور پہ کہیں دہشت گردی جو ہے اس پہ کنٹرول کر لیا ہے یا اس کے مراقض پہ کابو پا لیا ہے تو اس کا ڈسپلی ہونا بھی ضروری ہے کسی انٹرنیشنل سطح پہ جا کے کسی فورم پہ کہ آپ پیش کریں کہ یہ حقائق تھے اس کو ہم نے ایسے ڈیل ڈیل کیا ابھی یہ حقائق ہیں پاکستان میں آپ یہ پھر ثابت کریں کہ کہاں کہاں لوگ رہتے ہیں جن کے کنیکشنز ہیں وہ رہے ہیں ملٹنسی کے ساتھ یا دہشت گردی کے ساتھ وہاں وہ پاکستان کے زیرے انتظام کشمیر کیپیٹو سیٹی آف مظفر آباد یا لاہور ہو یا کوئی کوئیٹہ ہو تو یہ ایک ایشو ہے دوسرا ایشو ہے جو بالکل صحیح بات ہے آپ کی تو میرے خیال میں یہ حکومت ابھی اتنی جلدی اس پوزیشن میں نہیں ہوگی یہ دونوں ایشوز کو باہر کے لیے ڈیل کر سکے نے پوچھا کہ جی پاکستان کے ساتھ ریلیشنز کیسے نارمل سی یہ وہ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان یا بلکہ جو ملک انڈسٹری ٹیررزم کو استعمال کرتا ہے تو ان کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی خیر چین کے حوالے سے بھی ان کا آفیشل سٹیٹمنٹ ایک آیا ارونہ چل کے حوالے سے یا پھر الی سی کے اوپر جو کچھ ہوا ان سے ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک چائنیز ڈیپلومیٹ نے ان سے تینک ٹینک میں کوسچن کیا تھا اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم ڈیپلومیٹ یہ ہو رہی ہے کہ جو سی روٹ ہے وہاں پر اوسیز اور باقی جو سومالین پائرٹس ہیں وہ جہازوں کو اٹیک کرتے ہیں لیکن انڈین نیوی جو وہاں پہ ڈیپلائیمنٹ ہے وہ بڑھائی گئی ہے اور وہ بڑے ایکٹیو ہیں اور بہت سارے جو شپس ہے اس کو بچایا بھی ہے جس سے میں کہتا ہوں کہ ورڈ ریکنگنیشن اور بڑی ہے انڈیا کی دنیا بر میں جس طرح بھی ہم نے بلغاریہ کو دیکھا اس سے پہلے اور کنٹیز کا ہم نے دیکھا پاکستان کے جو فشرمن ہیں ان کو بچائے گا تھا ایک ڈیرھ دو ماہ پہلے ان کی کشتی کو بچائے تھا جس طرح کی چیزیں ایسے لگ رہا ہے کہ ایسے گلوبل پاور اپنی چیزوں کو ایکسپینڈ کر رہا ہے آپ شروع کریں گے کرتے ہیں اور مطلب سنا بھی بہت سیریس لی جاتا ہے ان کی کوئی بھی سٹیٹمنٹ ان کا وہ بڑا سیریس لی لیا جاتا ہے دنیا بر میں چین کے ساتھ بھی انڈیا کے معاملات میں کہوں گا اگر خراب نہیں ہے تو بہت اچھے بھی نہیں ہیں پاکستان کے ساتھ بھی اگر خراب نہیں ہے تو بہت اچھے بھی نہیں آنا جانا نہیں ہے ہائی کمیشنر نہیں ہے نہ پاکستان کا دیلی میں ہے نہ دیلی کا یہاں اسلام آباد میں ہے باقی سٹاف جو ہے وہ میمبرز یہاں پہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں اچھے بات ہوتی ہے اکثر یہ بات پاکستانیوں سے بھی پوچھ لی جاتی ہے اور انڈیا والوں سے بھی پوچھ لی جاتی ہے کہ جی تعلقات یہ وہ فلانڈم کا اور کلیشز بھی رہتے ہیں تو کبھی کبھار جب حالات خراب ہوتے اس حوالے سے بھی تو دوکٹر جی شنکر جی سوال ہوا کہ جی پاکستان کے ساتھ نورمل سی آسکتی ہے یا نہیں آسکتی کیا ہو سکتا ہے فیچر تو انہوں نے کہا جی ایسا ممکن نہیں ہے فلان